بسم اللہ الرحمن الرحیم پیکے ڈبلیو وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایس ایس پی ریٹائرڈ احمد خان چدر صاحب لکھتے ہیں بھٹو خاندان کی تاریخ کا متعلق کرنے سے عجیب حالات و واقعات سامنے آتے ہیں کمال اور زوال کی داستان میں کہی اہم راز پینہاں ہیں 20 ستمبر 1996 کو میر مرتضی بھٹو قریب 9 بجے رات اپنے گھر ستر کلیفٹن سے تھوڑے فاصلے پر پولیس کی فائرنگ سے زخمی ہوئے جبکہ وہ سرجانی گاؤں ایک سیاسی جلسہ سے واپس ستر کلیفٹن آ رہے تھے زخمی حالت میں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ انتقال کر گئے اس واقعہ کے متعلق ملک کی سطح پر ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی جس میں پنجاب پولیس کی طرف سے میرا انتخاب ہوا اس وقت میں بطور ایس پی سی آئی اپنے فرائض سرانجام دے رہا تھا تین بجے دن مجھے ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع ملی کہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ظلفقار علی قریشی صاحب کا حکم ہے کہ آپ فوری طور پر ان کی رہیش گاہ پر پہنچ جائیں میں ان کی رہیش گاہ واقعے جی او آر ون پہنچا ان سے ملاقات ہوئی فرمانے لگے کہ آپ کو پنجاب پولیس کی طرف سے میر مرتضی بھٹو کے قتل کی تفتیش کے لیے منتخب کیا گیا ہے آج ہی ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی پہنچ جائیں ٹکٹ کا انتظام ہو گیا ہے ائرپورٹ پر ٹکٹ لے کر آدمی آپ کے انتظار میں ہوگا میں سیدھا گھر پہنچا کپوں کا بیگ لیا اور ائرپورٹ پر پہنچ گیا وہاں انچار چوکی پولیس ائرپورٹ میری ٹکٹ اوکے کرا کے انتظار کر رہا تھا اس نے ٹکٹ میرے حوالے کی شام کی فلائٹ پر میں کراچی پہنچا ایک ڈی ایس پی مجھے لینے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچے ہوئے تھے وہ مجھے سیدھا پولیس کلب لے گئے دوسرے روز تک ٹیم کے دوسرے میبران بھی آگئے جس میں آئی بی آئی ایس آئی اور ایف آئی کے افسران بھی شامل شام کو اطلاع ملی کہ کل دس پجے دن جناب ممتاز علی بھٹو وزیر اعلی سندھ نے تفتیشی ٹیم کی میٹنگ بلائی ہے یاد رہے کہ ان دنوں مقتول کی ہمشیرہ بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم وفاقی وزیر داخلہ نصراللہ بابر اور کراچی کے دی ایجی جناب ڈاکٹر محمد شعیف سڈل تھے محمد شعیف سڈل ایک طراز قدر سمارٹ خوبصورت وزادار شخصیت اور عالی انتظامی صلاحیتوں کے مالک پولیس آفیسر ہیں وزیر اعلی سندھ نے تفتیشی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی جس میں میں بھی شامل تھا انہیں نے ٹیم کو مختصر سے خطاب میں کہا کہ آپ کی ٹیم سارے ملک سے منتخب کی گئی ہے ہم صرف صحیح حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ واقعہ کیسے اور کیوں ہوا اور اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں میٹنگ سے فارغ ہو کر ہم نے اپنا کام شروع کیا سب سے پہلے ابتدائی رپورٹ اور فائل کا مطالعہ کیا ایک خاص بات ہمارے سامنے یہ تھی کہ اس واقعے کے مطالعہ تین رپورٹیں ابتدائی طور پر درج ہو چکی تھی پہلی رپورٹ ابتدائی مورخہ 20 ستمبر 1996 کو حق نواز سیال انسپیکٹر انچارٹ تھانا کلفٹن کراچی ساؤت کے بیان پر درج ہوئی جس کا مقدمہ نمبر 382 بجرم 353, 427, 186, 147 اور 147 تازیرات پاکستان ہے جس میں تحریر ہے کہ آج وہ زیر نگرانی محمد طاہر درکشان شاہد حیات خان اے ایس پی صدر ساب انسپیکٹر شبیر احمد ایس اچو تھانا گارڈن آگا مہد جمیل ایس اچو تھانا نیپیر اس اطلاع پر کے مشتبہ گان مطلوبہ مقدمہ نمبر 106 بٹا 96 بجرم 452, 225, 353, 149, 148 اور 117 آج رات پاکستان تھانا نیپیر کراچی جو کہ شہید بھٹو گروپ کے سربراہ میر مرتضی بھٹو کے محافظ ہنگ کی مختلف گاڑیوں میں ستر کلفٹن آمد متوقع سینئر افسران کی اجازت سے ان کو شامر تفتیش کرنے کے لیے نیو کلفٹن گارڈن موجود تھا کہ وقت نو بجے رات مشتبہ گان چار گاڑیوں پر متذکرہ جگہ پہنچے حق نواز انسپیکٹر نے ہمرائی پولیس کی مدد سے رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے اپنی گرفتاری کو یقینی سمجھتے ہوئے اپنے زیر استعمال گاڑیوں ڈبل کیبن پجاروں جیپ کے اندر اور باہر سے اسلحہ تان لیا دوسرے نمبر پر پجاروں کی فرنٹ پر موجود میر مرتضی بھٹو صاحب نے اپنے مسلح محافظوں کو بلند آواز میں حکم دیا کہ ان پولیس کے کتوں کو مارو جس پر گاڑیوں میں موجود اسلحہ برداروں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی حق نواز انسپیکٹر اور اے ایس پی صدر گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا حفاظت خود اختیاری اور ملزمان کی گرفتاری کے پیش نظر پولیس پارٹی نے جوابی فائرنگ کی جس سے مسکورہ گاڑیوں کے اندر اور باہر موجود ملازمان زخمی ہو گئے دوسری رپورٹ ابتدائی اس واقعہ کے متعلق چوبیس ستمبر انیس سو چھانوے کو اسغر علی والد کریم بخش ساکن ستر کلفٹن کراچی نے مقدمہ نمبر تین سو ننانوے باجورم تین سو دو تین سو انیس اور تین سو چوبیس ہانہ کلفٹن کراچی ساؤت درج کروائی جس میں انہوں نے بیان دیا کہ میں میر مرتضی بھٹو کا ذاتی ملازم ہوں مورخہ بیس ستمبر انیس سو چھانوے بروز جمعہ چھ بجے شام میں میر صاحب کے ہمراہ ان کی پجاروں میں ستر کلفٹن سے مسیح برادری والوں کے پاس سرجانی ٹاؤن گئے میر صاحب نے وہاں دفتر کا افتتاہ کیا اور تقریر کی اس کے بعد سندھیوں کے گاؤں گئے وہاں سیاسی جلسہ کیا اور ایک گھنٹا ٹھہرے رہے اس کے بعد میر صاحب نے عاشق جتوئی ڈاکٹر مظہر میمن اسماعیل آصف اختر علی محمود غلام مصطفیٰ قیصر رحمان بروہی عبدالستار ہیدر وجاہت جوکیو میر بکش اور ابراہیم گپول کے ہمراہ گاڑیوں میں ستر کلفٹن کے لیے روانہ ہو گئے اس پجاروں میں میر صاحب کے علاوہ عاشق جتوئی تھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا میر صاحب فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے یار محمد بلوچ پیچھے والی سیٹ میں اور آسوے سامان والی جگہ پر بیٹھے تھے ایک پولیس موبائل ان کے ساتھ چلتی رہی جب یہ دو تلوار والے چوک سے آگے کلفٹن گارڈن کراس کر رہے تھے تو پولیس ان کے سامنے آ گئی اور انہیں روک لیا اتنے میں ایک آواز آئی کوئی فائر نہیں کرے گا دو منٹ بعد فائرنگ شروع ہو گئی میں اپنی جان بچانے کے لیے سیٹ کے نیچے لیٹ گیا دس منٹ بعد میر صاحب کو آواز دی بابا آپ خیریت سے ہیں میر صاحب نے اوں میں جواب دیا اوں کا جواب سن کر میں گھبرا گیا اور ان کی طرف دیکھا تو میر صاحب کے موں سے خون پہ رہا تھا اور عاشق جتوئی گاڑی کے سٹیرنگ پر گرا ہوا تھا وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا کہ ایمبولنس منگواؤ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے موں باہر نکال کر کہا کہ خدا کے واسطے فائرنگ بند کر دو اس دوران مجھے بھی گولی لگی اور زخمی ہو گیا دس پندرہ منٹ بعد بکتر بند گاڑی کی آواز سنی جو ہماری گاڑی کے گرد چکر لگا رہی تھی اور ایک آواز آئی کہ ادھر آؤ میر صاحب کو نکالنا ہے پولیس میر صاحب کو گاڑی سے نکال رہی تھی کہ میں بھی گاڑی سے نکل آیا اور کہا کہ زخمی ہوں ہسپتال پہنچاؤ مگر انہوں نے مجھے ساتھ نہیں لیا اور میری تلاشی لینی شروع کر دی میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس پر پولیس والوں نے کہا کہ تم نیچے لیٹ جاؤ اور پھر ایک طرف لے جا کر اور فٹ پاک پر دوسروں کے ساتھ لٹا دیا تھوڑی دیر بعد آنکھوں پر کپڑا رکھ کر کلیفٹن تھانے لے گئے اور تھانا کے لاک اپ میں بند کر دیا پھر جناہ ہسپتال لے گئے علاج معالجہ کے بعد ہاتھ کڑی لگا دی وہاں پتہ چلا کہ میر صاحب فوت ہو گئے ہیں آشک جتوئی وجاہت جوکیو یار محمد بلوٹ سجاد حیدر گاکھڑ عبدالسطار اور رحمان بھروئی بھی مارے گئے ہیں یہاں پر غلام مصطفی محمود آصف وقار کیسر اور اسغر علی بھی بند تھے آج شنطری کے ذریعے تھانے دار سے بات کی کہ اس کی طرف سے وقعہ کی رپورٹ ترج کی جاوے اس کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے فائرنگ کی اور میر صاحب اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا اور اسے اور دوسروں کو زخمی کر دیا اس واقعے کے متعلق تیسری رپورٹ ابتدائی مورکہ نو نومبر انیس سو چھانوے کو مقدمہ نمبر چار سو ترتالیس باجورم ایک سو بیس اے بی تین سو چوبیس اور تین سو دو تازیرات پاکستان تھانا کلیفٹن ساؤکھ کراچی عدالت آلیہ کے حکم پر درج ہوا اس طرح سے اس واقعے کے تین ابتدائی رپورٹیں مرتب ہوئیں تینوں رپورٹ ابتدائی اور فائل کا بغور مطالعہ کیا میں نے اور میسٹر اختر علی جھامری ڈپٹی ڈائریکٹر ارفائیے نے موقع کا ملاحظہ کیا اور میسٹر گنوا بھٹو بیوہ میر مرتبہ بھٹو سے ستر کلیفٹن میں ملاقات کر کے ان کا مواقف معلوم کیا راو عبد الرشید سابق انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب بھی وہاں موجود تھے ستر کلیفٹن کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی تمام حالات واقعات کی تفصیل کے بعد دو اہم نقاط ہمارے سامنے تھے پہلا پوائنٹ یہ تھا یہ واقعہ پولیس کے افسران کی میس پلیننگ اور میس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں اور پوائنٹ دوسرا یہ تھا یہ واقعہ کسی پیش کی منصوبہ بندی اور سازش کا نتیجہ ہے جو پولیس کی ملی بھگت سے ہوا ہے یا پولیس کو لاعلمی میں کسی خفیہ ہاتھ نے استعمال کیا ہے جہاں تک پہلے پوائنٹ کا تعلق ہے حالات اور واقعات اور چشمدید شہادت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے یہ واقعہ پولیس افسران کی میس پلیننگ اور میس ہینڈلنگ سے ہوا ہے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ میر مرتضہ بھٹو کے گنمینوں کی طرف سے فائرنگ کی ابتدا ہوئی ہے تو اس فائرنگ کی سگینی اس حد تک نہیں ہو سکتی کہ جوابی فائرنگ میں ان پر گولیوں کی سیدھی بوچھار کر دی جائے پولیس کی ٹریننگ اور نظم و ضبط ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا بلکہ پولیس سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ ایسے حالات میں وہ اتنا بڑا غلط قدم اٹھائے موقع پر اس آپریشن کی نگرانی براہ راست ماجد دورانی ایس ایس پی ساؤت کراچی کر رہے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپریشن پر معمور افسران کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کیا تھا اور جلد بازی میں ہی یہ سب کچھ ہو گیا باقی افسران و ملازمان جنہوں نے موقع پر فائرنگ کی ایکسپرٹ کی رپورٹ کے مطابق جن جن کے اسلح سے فائرنگ کی گئی وہ اس کے ذمہ دار ہیں جہاں تک دوسرے پوائنٹ کا تعلق ہے مسٹر مسعود شریف سابق ڈائریکٹر جنرل آئی بی اور مسٹر واجد دورانی سابق ایس ایس پی ساؤت کراچی جو کہ مقدبہ نمبر چار سو تین تالیس بٹا چھانوے بجرم تین سو دو تازیراتیں پاکستان میں گرفتار تھے سے انٹیروگیشن کی گئی تھی اور بقایا پولیس افسران جن میں ڈاکٹر محمد شعب سرڈل سابق ڈی آئی جی کراچی بھی شامل ہیں کہ بیانات حاصل کیے گئے تھے انٹیروگیشن بیانات اور تفتیش سے بظاہر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے اس واقعے میں کسی پولیس افسر کی ملی بھگت پائی جاوے کچھ عرصہ قبل کراچی شہر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ عام شہری کی صرف مال و جان ہی نہیں بلکہ عزت بھی محفوظ نہیں تھی قتل و غارت اغوا برائتابان ڈکیتی رہزنی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا اس سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی حکومت کی مقتدر شخصیات نے فیصلہ کیا کہ جب تک کراچی پولیس کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا یہاں امن قیم نہیں ہو سکتا چنانچہ کراچی پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا فری ہینڈ ملنے سے کراچی پولیس کو سابق وزیر داخلہ نصیر اللہ خان بابر وزیر علیہ سیند سید عبداللہ شاہ اور آصف علی زرداری کی آشیر باد حاصل ہو گئی حتیٰ کہ سابق وزیر آزم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کی نیک خواہشات بھی پولیس کے ساتھ شامل ہو گئیں پولیس کو فری ہینڈ دینے سے بلا شبہ کئی خطرناک اور بدنام شرپسند اناصر جنہوں نے کراچی شہر کا امن تباہ کر رکھا تھا وقتاً فوقتاً پولیس کے ساتھ مقابلوں میں مارے گئے اور متعدد گرفتار بھی ہو گئے اس سے کراچی میں دن بدن امن کی فیضہ پیدا ہوتی گئی اور شہر میں کرائم کا گراب بھی کافی نیچے آ گیا جس سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اس کا کریڈٹ ڈاکٹر محمد شیب سڈل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے دوسری طرف پولیس کو فری ہینڈ دینے سے جہاں مصبت نتائج برامد ہوئے وہاں ایک منفی پہلو یہ سامنے آیا کہ کراچی پولیس مقابلوں میں جوابی فائرنگ میں اپنی حدوث سے نہ صرف تجاوز کرنے لگی بلکہ اپنے اصل اختیارات کو بھول گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر مرتزہ بھٹوں کے گنمینوں کی طرف سے ایک یا دو فائر کے جواب میں ان پر سیدھی گولیوں کی بوچھار کر دی گئی اس کے نتیجے میں نہ صرف اتنا بھاری جانی نقصان ہوا بلکہ حکومت کو شدید اور ناقابل تلافید دھچکہ لگا جس کے اثرات انتہائی خطرناک ثابت ہوئے میر مرتزہ بھٹوں کے گنمینوں نے تین چار مواقع پر رینجرز اور پولیس کے روکنے پر رائفلنگ کاؤک کر کے سیدھی کر لیں جس سے رینجرز اور پولیس پیچھے ہٹ جاتی اس سے گنمینوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے جس سے پولیس کے افسران و ملازمین پر نفسیاتی دباؤ بڑھ چکا تھا اور اس بات کا ان کو یقین تھا کہ میر مرتزہ بھٹوں کے گنمین روکنے پر پولیس پر فائرنگ کرنے سے گریز نہیں کریں گے اس لئے انہوں نے میر مرتزہ بھٹوں کے گنمینوں کی طرف سے ایک دو فائر کرنے پر ان پر گولیاں برسا دی عام طور پر ناتجربکار اور بزدل لوگ خوف زدہ ہو کر ایسا کر گزرتے ہیں موقع پر موجود افسران و ملازمان پر اپنے سینر افسران کی طرف سے دباؤ تھا کہ گنمینوں کو روک کر چیک کرنا ہے جبکہ ان افسران کی خواہش نہیں تھی لیکن اپنے سینر افسران کے خوف سے بدلے نخواستہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے ایسے حالات میں انسان پر اعتماد ہو کر اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر پاتا دونوں اے ایس پی صاحبان راو طاہر اور شاہد حیات کی سروس بہت کم تھی اور تجربہ بھی بہت کم تھا ان کے ساتھ جو فورج تھی ان میں ایکسریت نئے نوجوانوں کی تھی جو تھوڑا عرصہ ہوا ٹریننگ کر کے واپس آئے تھے اور ان کو عملی زندگی میں کام کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا ان سب کو ایس ایم جی فائل سے لیس کر دیا گیا تھا انہوں نے ایک دو فائل ہونے پر درختوں کے ساتھ پوزیشنیں لے لیں اور سیدھی گولیاں میر مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کی گاڑیوں پر مارنا شروع کر دیں تجربہ کار افسر حالات کے مطابق سیچیشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں ایسے حالات میں سبر حوصلہ اور برد باری سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے اگر اے ایس پی اور ایس ایچ اوکلیفٹر زخمی ہو بھی گئے تھے تو پولیس کو حوصلہ اور برد باری سے کام لے کر ضرورت کے مطابق کاروائی کرنی چاہیے تھے واجد علی دورانی ایس ایس پی ساؤتھ کراچی جو اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے اچھی طرح علم تھا کہ میر مرتضی بھٹو نہ صرف پرائم منسٹر کا بھائی ہے بلکہ وہ خود ایم پی ہے اور ایک سیاسی پارڈی کا سربراہ بھی ہے اس کی موجودی میں اگر اس کے گنمینوں کو روک کر چیک کر گیا تو وہ ضرور مداخلت کرے گا جس کے نتیجے میں خطرناک نتائج ثابت ہو سکتے انہوں نے اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا نہ ہی جگہ کا تائین درست کیا گیا تھا اور نہ ہی آپریشن کا وقت مناسب تھا انہوں نے جلد بازی میں نتجربہ کار افسران کی ڈیوٹی لگا کر اور مناسب طریقے سے بریفنگ اور پلیننگ نہ کر کے نہ صرف اپنے آپ کو رسوا کیا ہے بلکہ اس سے تمام پولیس فورس بدنام ہوئی ہے اور اس واقعہ نے ملک کی سیاست پر گہرے اور انمیٹ منفی اثرات چھوڑے ہیں ان تمام زہر بحث حالات و واقعات کی روشنی میں پایا گیا کہ ڈیوٹی پر موجود پولیس ارادتاً یا دانستہ طور پر اس واقعہ میں ملوث نہیں ہے ان کی مس پلیننگ اور مس ہینلنگ اور حفاظت خود اختیاری کی حدود سے سرسر تجاوز کا نتیجہ ہے جہاں تک حق نواز سیال انسپیکٹر انچارج تھانا کلیفٹن کی موت کا تعلق ہے وہ بلا شبہ خود کشی ہے ہاں البتہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی کسی خفیہ ہاتھ نے پولیس کے کسی ملازم کو ہائر کر رکھا ہو اور اس نے موقع سے فیدہ اٹھاتے ہی اپنا مقصد حاصل کر لیا ہو تفتیش کے دوران ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ مسٹر مرتزا بھٹو آصف علی زرداری سے سخت نفرت کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے واش روم میں آصف علی زرداری کا پورٹیٹ لگایا ہوا تھا دوستو یہ ایک اہم ٹاپک تھا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہاں ہمارے چینل شمیر بی کے ڈویو وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ